اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ 11 کیمسٹری کا چپٹر 7 ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا لاسٹ ٹاپک جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ لانگ کوشن ہوتا ہے اس چپٹر کے اندر بورن ہائبر سائیکل اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو بورن ہائبر سائیکل جو ہے وہ ہیسے اس لاکھ کی ایک اپلیکشن ہے مطلب اس کے اندر ہم ہیسے اس لاکھ کو ہی اپلائی کر کے اور لیٹس انرجی جو ہے وہ معلوم کریں گے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور لاسٹ میں ہم پھر کسی ایک کمپاؤنٹ جو ہے جیسے نیس ییک لاکہ اس کی ہم لیٹس انرجی معلوم کریں گے ہیسے اس لاکھ کو استعمال کرتے ہوئے اس کا پہلا پوائنٹ جو بنے گا وہ یہ وایڈ اپلیکشن it has پہلا پوائنٹ کیا بن جگہ ہے it has wide applications اب wide application کے اندر سب سے پہلی جو application ہوگی کونسی ہوگی hasis law والی جو application ہے نا وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے اب hasis law جو ہے وہ کیا ہوتا ہے hasis law کو پھر تیسرے پوائنٹ کے اندر آپ نے define کر دینا ہے کہ وہ والی جو proper definition ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی بلکہ یہ والی لکھنی ہے کہ cyclic جو path ہوتا ہے کیا چیز cyclic path کے اندر enthalpy کا جو change ہے enthalpy change enthalpy change جو ہے وہ کیا ہوتا ہے zero کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے دی مطلب اگر ہم cycle کے اندر پورے path کے اندر چلیں گے تو overall جو change آئے گا وہ zero ہوگا تو یہ ہو جائے گا پہلا point کیا ہے کہ بہت زیادہ اس کی applications ہوتی ہے اور جو ایک application ہے وہ کیا ہے hasis law والی application ہے تو hasis law کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم cyclic path کے اندر move کر رہے ہیں کسی بھی chemical reaction کے اندر تو enthalpy change جو ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا clear ہے اور پھر ہم کیا کر ابھی اس point سے ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس سے ہم لیٹس انرڈی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں لیٹس sorry لیٹس انرڈی جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں of binary compounds binary compounds اب binary compound کون سے ہوتے ہیں مطلب دو جو ہے وہ کیا ہوں گے دو ions ہوں گے جیسے کہ m positive اور x جو ہے one negative ہے اب یہ والا جو ہے binary compound ہے اب binary compound کی ہم نے کیا معلوم کرنی ہے لیٹس انرڈی binary ionic compound ہوگے ionic compound مطلب ایک positive اور negative ion ہوگا definitely positive ion جو ہوگا وہ metal ہوگی اور negative ion کوئی بھی halogen وغیرہ موجود ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس latest energy ہم اس طرح معلوم کر سکتے ہیں اب latest energy ہوتی کیا ہے basically وہ ہم آگے چل کے define کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے چار points discuss کیا ہے سب سے پہلا point کیا ہے کہ بہت زیادہ اس کی application ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر حیسی صلاح جو ہے وہ بھی اس کی application ہے اور پھر تیسرا point کیا ہے کہ cyclic path کے اندر اب حیسی صلاح کی ایک چھوٹی سے definition کیا ہے کہ cyclic path میں اگر ہم move کرتے ہیں تو enthalpy change جو ہے وہ zero ہوتی ہے پھر اس کے بعد latest energy جو ہے وہ binary compound کی پھر کیا ہوگی ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں حیسی صلاح سے یا borne highway cycle سے اب latest energy کیا ہوتی ہے وہ ہم define کر لیتے ہیں کیا چیز latest energy latest energy اب latest energy basically ہوتی کیا ہے وہ ہم نے enthalpy of formation پڑی تھی اب enthalpy of formation کیا ہوتی ہے کہ ایک mole compound بنانے ہیں اس کے element سے کیا بناتے ہیں ایک mole compound بناتے ہیں اس کے element سے اب ہم نے یہاں پر جو بنانا ہے وہ کیا بنانا ہے one mole of ionic compound بنانا ہے کیا بنانا ہے one mole of ionic compound بنانا ہے from کسی سے اب وہاں پر جو ہے ہم compound بناتے تھے اور کسی سے بناتے تھے element سے بناتے تھے اب یہاں پر ہم ionic compound بنا رہی ہیں from gaseous ions clear مطلب definition کا آپ comparison کر سکتے ہیں enthalpy of جو formation ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے compound بنانا ہوتا ہے element سے اب یہاں پر بھی enthalpy of formation ہی ہے ایک جسم کی ہم نے بھی ionic compound بنائے ہے اور کسی سے بنائے ہے gaseous ion مطلب positive اور negative ion gaseous ہوں گے اور ان کو جب آپس میں ملائیں گے تو پھر وہ کیا بن جائے گی latest energy بن جائے گی کیا بن جائے گی latest energy clear ہے اب latest energy جو ہے اس کو ہم directly measure نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی پہلا point تو یہ ہو گیا کہ latest energy کی definition ہوگی پھر ہم نے ہیسیسلا کی ایک application پڑی تھی کہ اگر کسی چیز کی ہم enthalpy یا heat change جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکتے تو ہم ہیسیسلا use کرتے ہیں اور indirect میتھڑ کے ذریعے ہم کی کرتے ہیں اس کی enthalpy change جو ہے وہ measure کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم نے کیا apply کرنا ہے پھر ہیسیسلا کو apply کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب ان direct میتھڈ سوڈیم جو میٹل ہے اور جو کلورین ہوتا ہے وہ مالیکولر فارم میں ہوتا ہے سوری سی ایل ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے مالیکولر فارم میں ہوتا ہے تو جب یہ آپس میں ریاکٹ کریں گے اب یہ half مول ہم نے لینا ہے کیونکہ جو Na CL ہوتا ہے اس کے بن جائے گا Na CL بن جائے گا Na positive اور CL negative اب یہ جو ہے انثالپی of formation کہلائے گی انثالپی of formation تو یہ تو ڈیریکٹ میتھڈ ہے کہ элемент سے ہم کیا بنالیں compound بنالیں لیکن جو latest energy ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے ion compound بنانا ہے لیکن کشیر سے gaseous ion سے اگر element سے بنا رہے ہیں تو وہ ہوتی انثالپی of formation لیکن ہم نے کیا بنانا ہے gaseous ion سے ہم نے کیا بنانا ہے ion compound بنانا ہے تو ہے to یہ جو انثالپی change جائے گا اسے ہم کیا کہیں ڈیلٹا H جو ہے وہ L ہو گا مطلب latest انثالپی جو ہوگی یا latest energy ہوگی اور یہ والی جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ڈیلٹا H ایچ 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 ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کلوری میٹر سے کسی سے معلوم کر سکتے ہیں کلوری میٹر سے تو کلوری میٹر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بہت سی انثالپی مالوم کر سکتے ہیں اور انثالپی formation بھی ہم کلوری میٹر سے معلوم کر سکتے ہیں بہت سی ٹائپ سے کلوری میٹر جو ہوتے جو ہم دیلٹا ایج is equal to minus 4 11 کلو جول پر مول اب یہ ہمارے پاس انثالپی of formation آگئی ہے اور ہم نے معلوم کیا کر رہی ہے یہ والی ہوتا کیا ہے ہیسی سلاح جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہوتا کیا ہے ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھرڈ یہ ایسی ڈائریکٹ میتھرڈ ہے اب ڈائریکٹ میتھرڈ والی جو انثالپی ہوتی ہے وہ جو step والی ہوتی ہے اس کے equal ہوتی ہے تو یہ جو equation بنے گی وہ کیا بنے گی کہ ڈیلٹا ایچ ایف مطلب formation والی جو ڈیریکٹ والی ہے وہ دونوں step کے کیا ہوگی equal ہوگی تو ڈیلٹا ایچ پلس ڈیلٹا ایچ ایل یہ والا اس نے بک کے اندر بہت last میں step لکھ ہے لیکن میں آپ پہلے سمجھانے کے لئے ریکھ رہا ہوں کہ direct والی جو ہوتی ہے وہ جو step والے ہے ان کو دونوں کو add کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس والی بھی ہوگی اور پھر ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں لیٹس انرجی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تو ہم نے جس معلوم کیا کلورین کو دیکھے یہ کیا ہے ملکولر فارم میں مطلب element واری فارم میں اس کو ایٹم واری فارم میں convert کیا ہے پھر اس کے بعد آئین واری فارم کے اندر بھی convert کر دیا ہے تو چار سٹیپ ہونے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم ایک table بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر کیا موجود ہے این این کے اندر موجود ہے اور ساتھ میں half mol جو کلورین ہے وہ موجود ہے کلورین جو موجود موجود ہے اب یہ دونوں جو کس کے اندر موجود ہے اب ہم نے کیا بنانے ہے این پوزیٹیو اور سی این بنانے ہے جو آئنز بنے گی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو دیکھتے ہیں سوڈیم کو دیکھ لیتے ہیں اوپر جو ہے وہ انتھالپی جو ہے انرجی جو ہے انکریز ہو ایک تو میتھڈ سیدھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈیریکٹ ملے اور جو ہے وہ کیا بنا دے ن ن بنا دے کمپاؤنڈ بنا دے اور اس کے اندر جو ہے جب مائنس ہوگی تو نیچے آئے گی ٹھیک ہے دی اور یہ یہاں پر جو ہے وہ بن جائے گا ن یہ تو ڈیریکٹ ہے مطلب جو ڈیریکٹ ہم نے کمپاؤنڈ بنا لیا اور یہ ہم کلوری میٹر سے معلوم کر لیں گے اب یہ ہم نے معلوم کرنی ہے پہلے ڈیلٹا ایچ 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 پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے یہ جو ہے سولیڈ فارم کے اندر سوڈیم ہے اس ورڈو کلورین جو ہے وہ مالیکلر فارم میں اب موجود ہے تو اب یہ ہوا کیا ہے بسی کے لیے انتھالپی آف کسیز کی ہوگی ایٹمائزیشن ہوگی لیکن ہوگی کس کی آف این مطلب جو سوڈیم ہے وہ جو سولیڈ سٹیٹ کے اندر ہے اس کو ہم نے کس کے اندر کنورٹ کیا ہے گیس سے فارم کے اندر یا ایٹمائزیشن کس کی ہوگی سوڈیم کی اور یہ ہوتی ہے 108 کلو جول پر مول یہ کتنی ہوتی ہے 108 کلو جول پر مول ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو آئین کے اندر کرنا ہے تو این مطلب جو ہولڈ الیکٹرون ہوگا اس کو ہم نکال لیں گے کیا ہوتا ہے آئین ایزیشن انرجی یہاں پر استعمال ہوگی اور آئین ایزیشن انرجی کیا ہوتی ہے کہ آخری مدار سے جتنے بھی الیکٹرون ہوتے ہیں ان کو ہم نے نکال لے ہے تو سوڈیم جو ہے اس کے ویلن شل تو یہ والی کنسپ جو ہے آپ نے 9 کلاس کے اندر پڑھا ہو ہے تو پروٹون کیا ہے 11 نیوٹرون جو 12 ہو جائیں 23 ہوتا یہاں پر 2 الیکٹرون 8 الیکٹرون اور پھر 1 الیکٹرون 11 اگر پروٹون ہے تو 11 ہی ہوں گے الیکٹرون ہوگے 11 الیکٹرون ہے تو جب الیکٹرون ریلیز ہو رہا ہے جب الیکٹرون ریلیز ہوتا ہے تو ایک شارٹ سا آپ کنسپٹ زین کے اندر بٹھا لیں کہ جب الیکٹرون ریلیز ہوگا تو انرجی ایبزارب ہوگی تو انرجی جو ریلیز ہوگی تو اب یہاں پر الیکٹرون ریلیز ہو رہے تو انرجی کیا ہوگی ایبزارب ہوگی جب انرجی ایبزارب ہو رہی ہے تو اوپر کی فارم میں آئے گی تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی آئیونیزیشن ہو جائے گی آئیونیزیشن آئی کہہ دیتے ہیں یا جس طرح مرضی کہہ دیں آپ آئینیزیشن آف سوڈیوم کی تو سوڈیوم کی ہم نے یہ کتنی ہوتی ہے 496 ایک مول اگر سوڈیوم جو ہے وہ گیسیس فارم کے اندر موجود ہے تو اس کو آئین کے اندر کنورٹ کرنے کے لئے این پوزیٹیو کے اندر کنورٹ کرنے لئے کتنی انرجی چاہیے 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 ابھی کلورین کس کے اندر ہے ابھی مالیگولر فارم کے اندر ہی موجود ہے اب یہ آئین بن چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ آئین جو ہے وہ گیسیس فارم کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کلورین کی باری ہے تو کلورین کو پہلے ہم جو ایلیمنٹل فارم ہے اس کو ایٹم والی فارم کے اندر کنورٹ کر رہی ہیں تو انتھالپی اف پوزیٹیو اور گیس ہے اور ساتھ میں یہ کیا جائے گا کلورین جو ہے وہ گیس فارم کے اندر اٹومک فارم کے اندر آ جائے گی کس کے اندر آ جائے گی اٹومک فارم کے اندر آ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہے اس کو نیگٹیو آئین کے اندر کرنے اور جب الیکٹرون ایڈ ہوگا نیگٹیو چار دائے گا تو انرجی جو ہے وہ release ہوگی اب یہاں پر انرجی جو ہے release ہوگی تو یہ والی جو انرجی ہوگی وہ کتنی ہوگی 349 minus 349 kilo per mol اب یہ کس کی ہے delta H جو ionization ہے ionization of kالورین کی ہے کس آگئی ہے تو یہاں پر na positive آجائے گا اور c negative آجائے گا اور دونوں جو gases form کے اندر convert ہو چکے ہیں اب دونوں جو element ہے یہاں پر جو ہمارے پاس تھے کیا چیز تھا کہ sodium جو ہے وہ metal form میں تھا اور جو کلورین ہے مالیکولر فارم میں تھا آپ دونوں کو element فارم کو پہلے ہم نے atomic form کے اندر convert کیا پھر ionic form اور پھر کلورین کو بھی atomic form اور آئین اگئے آگئے ہیں جب compound بناتی ہے تو energy جو ہے جو ہے اس کے اندر معلوم کرنا تھا na positive plus c negative جب یہ آپس میں reaction کرتے ہیں تو na delta hl جو ہوتی ہے minus 8 7 8 7 جو ہے کلو جول پر مول ہوتی ہے مطلب اس کے اندر جو energy ہے وہ release ہوگی اور ویسے بھی definitely سی بات ہے جب na positive and negative وابس مل رہے ہے تو bond بنے گا اور bond بنتا ہے تو جو molecule ہے وہ stable ہوتی ہے تو stable ہونے سے energy کم ہوتی ہے تو definitely energy کم ہونی ہے تو energy جو ہے وہ کم ہو کے یہاں پر کم پاؤنڈ بنا دے گا اور یہ والی energy ہم نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب energy کیسے معلوم کریں گے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے اب دوسرا جو طریقہ ہے پہلے ionic form کے اندر convert کریں اور پھر ہم کیا بنائیں nacl بنائیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے sodium کو اگر metal form ہے definitely element form ہوگی تو اس کو جب atomic form کریں can convert کریں گے تو یہ بھی definitely کیا ہوگی پرس ہوگی اور یہ کتنی ہوتی ہے ڈیلٹا جو atomization ہے اور کسی کلورین کی کلورین مالکیول کی ہوتی ہے پلس مطلب دونوں ایک دوسرے کی اپوز ڈیٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ جو آئنس بن چکے ہیں اب اس سے جو پورا جو کمپاؤنڈ بنے گا اب یہ جو energy release ہوئی ہے ڈیلٹا HL کہتے ہیں اب یہاں پر ہم نے concept بنائے تھا جو فارمولا بنائے تھا ڈیلٹا HF جو ہے وہ جو element form ہے اس کو ہم نے gaseous ionic form کے اندر convert کیا ہے اور وہ total 4 steps کے اندر ہوا ہے پہلا step atomization of sodium دوسرا step ionization of sodium اور تیسرا step atomization of chlorine اور چوتھا step electron affinity of chlorine یہ چار step چاروں چیزوں کو add کر دیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ delta hx آجائے گا ٹھیک ہے دی تو ہم معلوم کر لیتے ہیں delta hx جو ہے وہ کسی چیز کے equal ہوگا ایک تو سب سے پہلے atomization کس چیز کی ہے sodium کی اب atomization sodium کی کتنی ہے 108 plus کے اندر ہے ٹھیک دی پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ atomization کلورین کی کی ہے تو یہ کتنی ہے 121 اور چوتھا جو ہے electron affinity ہے کس کی کلورین کی وہ کتنی ہے minus 3 4 9 total جب add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus 376 kilo jol پر mol یہ ہمارے پاس کیا آگئی ہے energy delta hx اب ہمارے پاس delta hx بھی آگئی ہے delta hf جو ہے وہ کشی کے کل آجے گا یہ تو ویسے ویسے رہے گا delta hf اور یہ کیا ہو جائے گا delta hx ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر delta hf جو ہے وہ ہم نے پہلے معلوم کر رکھا تھا minus کتنا ہے 411 ہے ٹھیک اور delta hx جو ہے کتنا ہے کتنا معلوم کیا 349 نہیں 300 یہ 376 ہے جی تو یہ minus آئے گا ہمارے پاس فارمولے والا ٹھیک ہے minus فارمولے والا اور delta hx کتنا معلوم کیا ہے 376 اور جب ان کو آپس میں minus minus کیا ہو جائے گا اور 787 kilo جول پر mol جو ہے وہ معلوم کر رہی ہے جو کہ ہم نے direct بتایا تھا بھی ویسے تو theoretical ہی ہے لیکن ہم نے calculation کر کے ساری چیزیں معلوم کی ہے predicted value نہیں ہے یہ ہمارے پاس clear ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے born hyper cycle کے 4-5 points دیکھے ہے تو پہلا point کہ بہت زیادہ اس کی application ہوتی ہے اور حیث ہوگا اور جو negative ہوگا وہ definitely halogen ہوگا پھر اس کے بعد latest energy کیا ہوتی ہے کہ 1 mole of ionic compound بنانا ہے 1 mole of ionic compound from gases ions اب یہ basically ایک قسم کی ہم enthalpy of formation ہی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں enthalpy of formation اب enthalpy of formation جو ہے وہ elements سے بنتی ایک چرہ کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں enthalpy of formation ہی کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم directly measure نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اگر directly measure نہیں کر سکتے ہیں ہم اگر کوئی enthalpy не ہی تو ہم کیا کریں گے indirect method اکتیار کریں گے تو پھر اس کے لئے ہم indirect method اکتیار کرتے ہیں تو na positive اور cl negative جو ہے na cl اور اس کے اندر جو latest energy ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے minus 787 ٹھیک ہے تو یہ energy جو ہے وہ release ہوتی ہے اب اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے یہ ہم نے دیکھ رہے تو ایک direct method ہے کہ یہ جو sodium دوسرا method کیا ہے کہ پہلے ہم کیا کریں اس کو ions کے اندر convert کریں اور ions کو پھر compound کے اندر convert کریں ٹھیک ہے نہیں تو جب ions کو compound کے اندر convert کریں ہوں گے وہ کی latest energy اور یہ ہم معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس basically ہوا کیا ہے کہ ہمارے پاس 3 points تو مطلب direct والا کیا ہے enthalpy of formation یہ step والے delta hx delta hl ان دونوں کو add کریں گے تو یہ equal آج جیگا clear جی پھر اس کے بعد ہم میئر کر سکتے ہیں تو یہ والی چیز ہم میئر کرنی ہے یہ بیسک لی ہے کیا کہ sodium جو ہے وہ metallic form کے اندر ہے solid form کے اندر پہلے اس کو gases اور آئین form کے اندر convert کرنے اسی طرح سے کلورین جو ہے وہ element form کے اندر پہلے atom والی form کے اندر پھر convert کریں گے اور پھر اس کے بعد آئین form کے اندر convert کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چار steps جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں پہلے کیا کرنے ہے sodium کو atomic form کے اندر و atom و ہوتے گی پھر اس کے بعد آئین ایزیشن کرنی ہے آئین کے اندر convert ہو گیا پھر اس کے بعد کلورین کی بار رہا جائے گی کلورین کی پھر کیا کرنی ہم نے ایٹمائزیشن کرنی ہے پہلے ایٹومک فارم کے اندر convert کر لیا اور پوزٹیو نیگیٹیو کا آپ کو بتا ہوگا جو دونوں ایٹمائزیشن ہے وہ کیا ہوگی ہمیشہ پوزٹیو ہوگی اور جب آئین ایزیشن سوڈیم کی ہو رہی ہے تو الیکٹرون ہے وہ جا رہا ہے باہر تو الیکٹرون یعنی نیگیٹیو چارج جو ہے وہ باہر جا رہا ہے تو انرجی ایبزارب ہوگی اور کلورین کے اندر کرنی ہے ٹھیک جی تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں ابھی تو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو فارمولا ہے دریکٹ والا جو ہے وہ دو سٹیپ والے کو ایڈ کرنا ہے تو اگر ہم نے یہ والی چیز معلوم کرنی ہے تو اس طرف لے جائیں گے دلٹا ایچ 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 جو ہے اور جب اس کو مائنس کریں گے ڈیلٹا ایچ 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 کتنی ہے 376 تو ٹوٹل کتنی آجائے گی مائنس 787 جو ہے کلو جور پر مول اور یہ ہوگی سوڈیم کلورائیڈ کی لیٹس انرجی تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی بھائنج کمپاؤنڈ کی ہم لیٹس انرجی معلوم کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس last topic thermo chemistry کا next جو ہے وہ ہم discuss کرنے ہیں ہم 8 chapter کے topic discuss کریں گے chemical equilibrium تو تب تک کے لیے اللہ حافظ